موسیقی 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 تو جمین پر کسی ناؤ یا بوٹ کا انتجاب تین سو سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے ایک ہجار دو سو چالیز جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے نو لاکھ سے زیادہ لوگ تل تل مر رہے ہیں جی یہ چیننئی ہے وہی چیننئی جو کبھی مدراس کے نام سے جانا جاتا تھا وہی مدراس جس کی پہچان پلہ ورم کے ذریعے پاشان کال سے رہی وہی پلہ ورم جو دنیا کے نقشے پر سانسکرتک کارتھک اور شیکشنی کندر کے طور پر وکسٹ ہوا اور موجودہ وقت میں وہی چیننئی جہاں کے ہر شخص کی کمائی دیش میں تیسرے نمبر پر آتی ہے اور جو دکشن بھارت کا دروازہ مانا جاتا ہے وہی چیننئی آج بھوند بھوند کے لیے مہتاج ہے وہی چیننئی آج جینے کی جدو جہد میں فنس چکا ہے وہی چیننئی مدد کے ایک ہاتھ کے لیے بھی بیچین ہے وہی چیننئی اپنوں کے رونے کو دیکھ کر رو بھی نہیں پا رہا جس چیننئی نے بیتے دس پرس میں وکاس کی ایسی رفتار پکڑی کہ اس کی اپنی ارتھویوستہ دیش میں چوتھے نمبر پر آ گئی وہی چیننئی جس نے تقنیقی سنسطھانوں کے آسرے دنیا میں اپنی پہچان بھی بنائی اور دنیا کے تمام سوفٹ ویئر کمپنیوں کو ہنرمند بھی دیئے وہی سنسطھان چیننئی میں آج پانی میں ڈوبے ہیں اندھیرے میں سمائے کمپیوٹر تو دور موبائل چارج کرنے تک کے حالات نہیں ہیں جس چیننئی کو چکا چونت کے آسرے وستار دیا گیا سنیوک سے آج اسی چیننئی میں سب سے گھنا اندھیرہ ہے ستائیس کولنیوں کے دو لاکھ پریواروں کے سامنے سنکٹ ہے کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں پانی میں گھر گاڑی میں پانی سڑک پر پانی اور آسمان سے لگتار گرتے پانی کے خوف کے بیچ مدد کے لیے سرکار نہیں سینہ کے جوان ہے انڈی آر ایف کی ٹیم ہے نیوی کے بوٹ تو اس پانی میں سرکار کہیں نہیں ہے سیاست کے ذریعے تیار کی گئی جننی نگر کہیں نہیں ہے جو بچ رہا ہے جو بچا رہا ہے وہ سینہ ہے اس طرح کے مشکل حالات ہیں چھے فٹ پانی کے بیچ میں اور دوسرے منجل سے ایک بزرگ بیمار مہیلہ کو کس طرح سے یہ جوان اپنے کندے پر لے کر آ رہا ہے اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر چھے فٹ پانی کے بیچ میں اور جو بیمار مہیلہ ہے اس کو پہلے کسی طرح سے اوپر دوسرے منجل تک یہ دو جوان پہنچے اور اس کے بعد دروازے سے نکال کر اس بزرگ بیمار مہیلہ کو یہاں تک اس موٹر بورٹ تک لائے جا رہا ہے جیسے کسی طرح سے ان کو بچائے جا سکے کہہ سکتے ہیں سینہ ہے تو چننہی میں سانسیں ہیں اس بات کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں اور سیاست نہ ہوتی تو یہ استطیق نہ ہوتی اس بات کا ذکر کیوں ہوا ہم آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے لیکن پہلے سینہ کی موجودگی کا احساس دیکھ لیجے نیوی کے ائرپورٹ پر پیسنجر پلین اتارنے کی تیاری ہے رزالی ائر اسٹیشن جو کی مہتپن وہاں پر سینہ کا ہے سیویل ائرپورٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ایک وہاں پر دیکھا بھی گیا اڑا کر کی استطیق ہے یا نہیں ہے کیا جا سکتا ہے نیوی کا جہاج آئینے سراوت رہت سمگری لے کر چننہی پہنچ رہا ہے اور ان سب کے بھی چارمی اور نیوی کے قریب دو ہجار جوان رہت کے لیے دن رات لگاتار کام کر رہے ہیں ڈی آر ایف کی کسٹی میں اوڈیسا سے بھی تمیل نادو بھیج دی گئی ہے اور ان سب کے ساتھ رہت کیم چار سو بتیس رہت کیم جو سینہ نے بنائے ہیں بہتر اجار ایک سو انیس لوگ وہاں پر استطیق میں ہیں لیکن ذکر سینہ سے ہی تر اس سیاست کاج کرنا جروری ہے پہلے ہم سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں چینہ ہی ہمارے سیوگی آشیش وہی پر ہے آشیش کیا دیکھ پا رہے ہیں رات کے دس پج رہے ہیں کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ میں ارد کرد جی پرسون اگر ہم شہر کی بات کریں تو ظاہر طور پر لوگ ابھی بھی جو برسات ہے اس کے ڈر سے گھبڑائے ہوئے ہیں ہم ابھی کوئیم بیڑو مارکٹ پہ ہیں یہاں پر ابھی بھی کئی ایسے دکاندار ہیں جو یہی اپنے دکان کے ساتھ سونے کے تیاری کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ گھر نہیں جا سکتے ان کے گھر پانی میں ڈوبے پڑے ہیں ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہے ان کے پاس کھانے کو سمان نہیں ہے اور اس حالات میں وہ یہی اپنی دکان چھوٹے چھوٹے دکانوں کے ساتھ سونے کے تیاری کر رہے ہیں یہ تو ہم کوئیم بیڑو کی بات کریں شہر کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں واقعی میں حالات خراب ہیں سینہ کے جوان انڈی آر ایف کے جوان وہاں پہنچ کر رہت اور بچاؤ کارے کر رہے ہیں لیکن یہ ابھی پوری طریقے سے پورا نہیں وہ ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں بجلی نہیں ہیں آشیش کچھ سوال ایسے ہیں کچھ سوال آشیش ایسے ہیں ہم کو لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے کیونکہ کچھ سوال ایسے ہیں برسات پہلی بار چینے میں نہیں آئی برسات اس سے پہلے بھی آئی اور جبردست برسات آئی اس بار ایسا کیا ہے اور یہ حالات ہیں کو ان حالاتوں کو سمجھنے کے لئے جرہاں اس ریپورٹ کو دیکھئے پہلے چینے میں بے موسم بھاری برسات صرف اس بار کا سچ نہیں ہے بلکہ بیتے چھ دشکوں میں کمویش ہر دس برس میں اس طرح کی جبردست بارش ہوئی انیس سو انتر انیس سو چھیتر انیس سو پچاسی انیس سو چھیانوے انیس سو انتھانوے دو ہجار پانچ لیکن جو دو ہجار پندرہ یعنی اس بار ہوا وہ اس سے پہلے نہیں ہوا تو ہر ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں تو سچ کتنا خطرناک ہے جرہ دیکھ لیجئے اور محسوس کر لیجئے چار برس پہلے ہی چیننی کا جو چکا چوند انتراسٹی ہوای اڈا بنا آج وہاں صرف پانی پانی ہے اور چھ دسمبر تک پوری طریقے سے بند ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہوای اڈا ہی اڈیار ندی کی جمین پر بنا دیا گیا شہر کا سب سے بڑا مول فونکس ویلچیری جھیل کی جمین پر بنا ہے اور اب جس طرح چیننی واسیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سڑک مارک پر نہ نکلے تو کلپنا کیجئے چیننی کا سب سے بڑا بس ٹرمینل شہر کے کوئی بیڑو علاقے میں بنا ہے جو سب سے نچلی جمین ہے یعنی بار سے سب سے پربھاوی تلاکہ تو وہاں تک کوئی پہنچے گا کیسے اور دیش کے مہانگر یوں ہی مرتے شہر ثابت نہیں ہو رہے بلکہ چکا چوند اور پیسہ کمانے کی ہول میں کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ دو ندی اور پینتیس جھیل والے علاقے میں اگر صرف کنکریٹ کھڑے کر دیے جائے تو حالات بگڑیں گے اور کیوں اور کیسے بگڑیں گے اس کی تھا لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا اور ہوا یہی بکنگم کینال پلی کرنائی کینال کی جمین پر کنسٹرکشن کیا جا چکا ہے ہم چننے کے آئیٹی ہب شولنگ نلور میں ہے اور آپ کو دکھا سکتے ہو یہ ہے بکنگم کنال بکنگم کنال چننے کے پورا جو سویج پانی ہے وہ یہاں سے نکل کے سمودر میں جا کے ملتا ہے اس کو لیک بیٹ کہا جاتا ہے اس کے اوپر کنسٹرکشن پر کیے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریزیدنشل کامپلیکسز بھی بنایا جا رہا ہے کروڑوں میں روپے میں یہ فلات بیچے جا رہا ہے پر کیونکہ چننے نے ایسے بارش نہیں دیکھی اور کیونکہ یہ لیک بیٹس پر جو کنسٹرکشن ہے وہ illegal ہے اس کے قارن ان کی حالت ایسی ہے ایکسپریس وے اور بائی پاس بناتے وقت دیکھا ہی نہیں گیا کہ پانی کی آواجہی کہیں رکھ تو نہیں رہی کیسے لوگوں کے جیون کے ساتھ کھلوال کر وکاس کی کھلی بولی ہر سیاست نے لگا دی اس کا سچ راستیے راجمارک 45 اور راستیے راجمارک 4 کے بیچ بنایا گیا بائی پاس ہے جہاں ڈرے نے سسٹم بند کر دیا گیا تو انہانگر، پورور، واناغرام، مادرہ وائل، مگا پیر اور امباتور ڈوب گئے جو ڈوب نہیں تھے کیونکہ پانی، مکالا کیسے جائے اس کی کوئی ویوستہ ہے ہی نہیں نولیج کیریڈور اور انجنرنگ کالیج کا نرمان بھی ڈوب والی جمین پر ہی ہوا ہے کس طریقے سے جمین پر کنسٹرکشن ہوا یا یوں کہیں بے خوف جمین کا دوہن ہوا اور اس کا سب سے بڑا اثر لیکن اب 25 اکڑ میں سمٹ چکا ہے اور اب جب پانی پھیلا ہے تو وہ 200 اکڑ کو جھیل میں بدل چکا ہے دو منجلی امارت بھی یہاں پانی پانی ہے ندی اور جھیل ہی نہیں بلکہ کینال کی جمین پر بھی کنسٹرکشن ہو چکا ہے اڑیار کریک سے کوالم کریک کے بیچ دکشنی بگنگم کینال جو 25 میٹر کا کبھی ہوتا تھا وہ 10 میٹر میں سمٹا دیا گیا چننے کے امنٹو ٹینک اڑم بککم ٹینک پلائی کرنائی ٹینک ویلی بککم ٹینک گائب ہے اور تو اور چننے میں باڑ کے حالات ہوں تو پھر جو پانی دشک بھر پہلے تک چننے ہاربر کے اس علاقے میں سماجاتا تھا جو سمندر سے لگا ہے وہ جمین بھی مالوہق جہاج اور فرائٹ کریڈور کے تلے ختم کر دی گئی یعنی پانی جائے تو کہاں جائے یہ واقعی مشکل سبب ہے کہ کیا واقعی اگر راحت آرثک طور پر دے دی جائے تو استطیق میں صدھار ہوتا ہے کیا ہے لوگوں کے ذہن میں انہیں اس موجودہ وقت میں بھوجن چاہیے پانی چاہیے راحت چاہیے کسی طریقے سے نکلنا چاہتے ہیں یا مدد پیسے کے طور پر ہو گئی یہی مال لیا جائے سب کچھ ہو گیا عشیش جی پرسون آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے لوگوں کو ابھی ان کو ہر ایک طریقے کی راحت چاہیے ان کو ابھی جو آرثک مدد ہے اس کی ان کو چنتہ نہیں ان کو چنتہ اپنے گھر کی ہے اپنے پریوار کی ہے اپنے کھانے پینے کی ہے اپنے پریوار کے سدھشیوں کی ہے ظاہر طور پر ابھی ان کے پرائیورٹی ابھی ان کے جو پرمکتہ ہے وہ اپنے آپ کو سرکشت کرنا اپنے پریوار والوں کو سرکشت کرنا اپنے سمپتی کو سرکشت کرنا ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ کیونکہ اس بات کا ذکرم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ پردھان منتری نے آج ہی ایک ہزار کروڑ راحت آرثک مدد کے طور پر دینے کا اعلان کیا لیکن آئیے ان حالاتوں سے جڑ کر سمجھیں کہ پیسے کا ایسے وقت میں واقعی کوئی مہت تو ہوتا ہے کیا جیلالیتہ نے پچھلے مہینے مانگے تھے دو ہزار کروڑ پردھان منتری موڈی نے پچھلے مہینے نو سو چالیس کروڑ روپے ریلیز کر دی اور آج ایک ہزار کروڑ کی سہیتہ کا اعلان بھی کر دیا لیکن نومبر سے لگاتار تیسری بار جس طرح بارش کا ٹانڈر چین نے سمیت تمیلاڈو کے ساٹھ فیزدی حصے کو پانی پانی کر چکا ہے اس نے یہ تو صافی کر دیا کی چین نے کو ہزاروں ہزار کروڑ کی نہیں بلکہ ایسی پلاننگ کی ضرورت ہے جہاں شہر جندگی کے لیے بسے نہ کی ناجائز کمائی کے دھندے کے لیے اور اس کے لیے آرثیق مدد نہیں بلکہ ٹھوس نیم قائدے چاہیے کیونکہ چین نے میں بیتے دس برس میں جتنے بھی گیر کانونی طریقے سے کنسٹرکشن ہوئے یا شہر کے پلاننگ سسٹم کو ہی تاک پر رکھ کر عمارتیں کھڑی ہوئیں اس میں منافع کی رقم ہی دو لاکھ کروڑ سے زیادہ کی ہے کنکریٹ کے جو گھر، دفتر، کالنیا اور مال سے لے کر ہوائی اڈے تک ندی اور جھیلوں کی جمین پر بن کر کھڑے ہوئے ان جمینوں کی قیمت موجودہ وقت کے لحاظ سے ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے اس لئے نومبر سے اب تک نقصان کے جو سرکاری آکڑے بھی سامنے آئے وہ صرف دس ہجار کروڑ کے ہیں اس میں بھی بیتے تین دنوں میں آٹھ ہجار کروڑ کے نقصان کا ذکر سرکار کر رہی ہے لیکن جس طرح دیشی ویدیشی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفتروں سے لے کر تین درجن اتیادھونی کا اسپتال 22 سینما گھر, 180 سکول, 16 کالج کی امارتیں اور تقریباً دو لاکھ گھر پانی میں ڈوبے ہیں اس میں نقصان کتنا زیادہ ہوا ہوگا اس کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے لیکن سمجھنا ہوگا کہ نقصان کا جو آکڑا سامنے نہیں آ پا رہا ہے وہ چننے شہر کی ترازدی کے سامنے بہت کم اس لیے کیونکہ ادھکتر کنسٹرکشن ہی گیر کانونی ہے اور یہ ماملہ ہائی کورٹ میں بھی جا پہنچا ہے جہاں چننے کورپریشن نے بھی مانا کہ جارس ٹاؤن سریخی نئی جگہ پر تو 90 فزدی کنسٹرکشن گیر کانونی ہے لیکن سمجھنا یہ بھی ہوگا کہ چننے کے اس طرح کے وستار میں کتنا زیادہ بھشتا چار ہے کیونکہ کورپریشن نے ہائی کورٹ کے سامنے فائن کے طور پر وصولی کی رکم بھی ان علاقوں میں صرف 1000 روپے دکھائی تو کلپنا کیجئے چننے کو دوبارہ مدراس بنانے والے حالات ملا کر کھڑے کرنا کس سیاست کے بھوتے ہیں اور اس کے لئے کتنی رکم چاہیے کیونکہ کینڈر کے مدد کی رکم سے کئی گناہ زیادہ سے بنا چننے کا یہ چمکنے والا انتراسٹی ہوائی اڈڈہ بھی پانی میں سما چکا ہے مشکل حالات میں سب سے مہتپون ہے ڈرینے سسٹم پانی ہے لیکن پانی جائے کہاں یہ ابھی دیکھ لیجئے تمیلاڈو کے سیم جیلالیتا اور دیش کے پردھان منتری موڈی دونوں نے آسمان سے چننے شہر کو دیکھا جی وہی شہر جس شہر میں دس برس پہلے تک پانی نکاسی کی ایک سو پچاس وارٹر بوڈیز تھی لیکن اب وہ گھٹ کر صرف ستائیس ہے جس شہر کی جمین پر کنکریٹ کا جنگل کھڑا کرنے کی ہوڑ میں پینتیس میں سے دس جھیلوں پر صرف لوگ ہی رہنے لگے اور پھر پانی کا بلبولہ بڑھے گا تو وہ کس اور کس طریقے سے اپنی حد میں لوگوں کو ہی لے گا یا کوئی نہیں اس وقت جانتا تھا لیکن آسمان سے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جمین پر اترنا مشکل ہے اور چننے کے قریب 20 لاکھ لوگ دھلائی گئی ناغر جھیل پجھ ویتھککم جھیل ویلاجہری جھیل مڈپککم جھیل کی ہی جمین پر کنکریٹ کے گھر بنا کر رہنے لگے دو سرکاری کولنیا بھی جھیل کی جمین پر ہی بن گئے دو درجن نیجی کمپنیوں کے دفتر بھی جھیل کی جمین پر ہی کھڑے ہو گئے اور دس پرس میں قریب 90 ہجار کنسٹرکشن میں اس بات کا کبھی دھیان نہیں دیا گیا کہ پانی کی نکاسی ہوگی کیسے اور جو پلان شہر میں 2005 میں جبردست بارش کے بعد بنایا گیا وہ پانی پانی والے موجودہ حالات سے پہلے ہی چننی کورپریشن نے پانی میں ہی بہا دیا دو جو جمین 2005 میں 80 روپے سکوائر فٹ تھی وہ آج کے دور میں 5000 روپے سکوائر فٹ ہو چکی ہے اور جمین خریدنے اور گیر کانونی طریقے سے کنسٹرکشن کی ہوڑ اس دور میں آسمان پچھو رہی ہے لیکن اس کا کوئی پلان شہر میں بدلتی سیاست طلب بن نہیں پایا کہ کیسے گیر کانونی طریقے سے بنائے گئے سیور سسٹم تک کو روکا جائے کیسے پانی اگر کہیں جمع ہوتا ہے تو اسے نکالا کہاں جائے یعنی سوال صرف ڈرینیز سسٹم کے فیل ہونے بھرکا نہیں ہے آلم یہ ہے کہ سموچے چننے کے لیے کورپریشن کے پاس صرف 22 ڈرینیز مشین ہے جبکہ پلان کے لحاظ سے سواسوں سے زیادہ ہونی چاہیے پانی چوک ہونے کے بعد سب سے بڑی وجہ ڈرینیز کے پوائنٹ پر ہی کنسٹرکشن کا ہونا ہے شاید اسی لئے پہلی بار یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ آرثک مدد کی رقم کچھ بھی ہو لیکن موجودہ وقت میں جان بچائی کیسے جائے اور لوگوں تک رہت پہنچائے کیسے جائے ویوستہ ٹھپ اندھیرے میں شہر باوجود اس کے ہم کو لگتا ہے کچھ نمبروں کو آپ کو دکھلا دے یہ نمبر رہت کے لیے فون گنگنائیے مدد مل جائے گی نیوی سے مدد چاہیے تو اس کا نمبر آپ کے سکرین پر ہے سینہ سے مدد چاہیے اس کا نمبر بھی آپ کے سکرین پر ہے کہیں پیڑ گرے کہیں پانی کا جواہ ہو اس کا نمبر بھی ہے نالے سے پانی نکل رہا ہے اس کی بھی سمسیہ نپٹانے کے لیے ٹیلی فون کے نمبر ہیں بجلی چاہیے نمبر دیے گئے ہیں آگ کہیں لگ جائے نمبر دیے گئے ہیں امرجنسی کے بھی دو نمبر ایک راج کے اور ایک ڈسٹرک کے وہ بھی دے دیے گئے ہیں لیکن ان سارے نمبروں کو ساتھ ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھ چلا ہے پر جاری ہے آج تک کی نون سٹاپ کووریج آپ سے کچھ دیر پہلے سنچار منتری روشن رفیسات نے کہا ہے کہ چننہی میں اگلے ایک ہفتے تک بی اے سنیل اپنی مفتس ویدھائے دے گا یہ بڑے خبر آ رہی ہے کیونکہ چننہی کے لوگ پر ہلو اور ویلکم تو انادھے اپیسوڈ 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 گزموز مائیم اپیسوڈ گزموز مائیم اپیسوڈ پریتی